بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ بے روزگاری کے خاتمے کو لے کر کے جو مشن شروع کیا تھا ہم نے وہ جاری اثاری ہے اللہ کے حکم سے سولہ ہزار سے تعداد کراس ہو چکی ہے جن خواتین نے بھائیوں نے اپنے گھر سے کاروبار شروع کر لیا ہے سولہ ہزار خاندان رزق کے حلال کمارے ہیں چکن دابو کس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائٹ کرنے والا ہوں کافی عرصے سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ چکن دابو کی ریسپی بتائیں کمرشل وہ بتانے لگا ہوں توجہ سے دیکھئے اڑھائی کلو چکن لے لیا چکن دابو جب بھی تیار ہوتا ہے تھوڑی سی بوٹی ہیں اس کی سائز میں بڑی ہوتی ہیں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے چھوٹی بوٹی والا چکن دابو پھر کمرشل نہیں ہوگا گھر میں آپ جیسے بھی بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دھائی کلو لے لیا میں نے یہ ون اور یہ ہاف ون ان ہاف ٹیبر سپون نمک کا شامل کر دیا یہ سرکہ تقریباً آدھا کپ سرکے کا شامل کر دیا اور اس کو پانی ڈال دیا یہ دیکھیں چنگا بھلا پانی جب پاہ دیتا ٹھیک ہو گیا یہ لے گی اس کے اندر پانی ڈال دیا سرکہ ڈال دیا نمک ڈال دیا دس منٹ کے لئے اس کو ریسٹ دے رہے ہیں دس منٹ کے بعد اس کو میں واش کر لوں گا دس منٹ کے بعد کسی ٹوکری میں اچھے طریقے سے اور اس کا پانی خوش کر کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ نہیں بھی بھر یہ میں نے دس منٹ کے بعد اس کو سرکے اور نمک والے پانی میں ڈپ کیا پھر اس کو اچھے طریقے سے نکال لیا دھویا نہیں کتھی تجھو تون لگ جو ایسے ہی ہے بس یہ ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں سے نکال گیا یہاں بھی رکھ دیا اب یہ لیسن کا پورڈر ون ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں وان ان ہاف ٹیبل سپون کو ٹیوئی مرچ شامل کر دیں آپ کہیں گے کوئی چیز تیار کر کے میں نے دکھائی ہے نمک اپنے ضرورت کے ساب سے اسبے زائقہ یا اس میں وان اور ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا یہ زائدہ میں نے ڈال دیا ٹھیک ہو جائے پورا ہو جائے گا یہ خوشک دھنیا یہ وان ان ہاف ٹیبل سپون ڈھائی کلو کا فارمولا تاٹری وان ٹیبل سپون بھر کے حلدی ہاف ٹیبل سپون وائٹ پیپر سفید مرچ ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر وان ان ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا یہ ٹیماتو کیچپ تقریباً یہ چالیس سے پچاس گرام یہ میں نے اس کی ریسٹی پہلے آپ کو دی ہوئی ہے لنک ڈسکریپشن میں بھی آ جائے گا آئی بٹن میں بھی آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ سیزار دیں یہ وائٹ تیل یہ وان ان ٹو ان ہاف ڈھائی ٹیبل سپون وائٹ تیل سفید تیل کان فلور فائیو ٹیبل سپون شامل کر دیں بیسن سکس ٹیبل سپون شامل کر دیں میدہ فیلال ہم شامل کر رہے ہیں فائیو سے فور ٹیبل سپون وزید روٹ پڑے کی بات میں شامل کریں گے یہلو فوڈ کلر یا کپائی کلر یہ دیکھیں یہ جتنا ہمیں اس میں ریکوائر ہوگا میں پہلے آپ کو ایک ٹیبل سپون سے چلو دست دیں ایک ٹیبل سپون لیکویڈ والا ہے یہ بھر رہے ہیں جیسا کلر چاہیے ہوگا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے اس میں شامل کر دیں لیمن جوس آپ کے پاس لیمن جوس نہیں ہے تو لیمون بھی ڈال سکتے ہیں اپ ٹو ٹیبل سپون جائے گا یہ یہ ون اور یہ ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈائرا اس کو مکس کرنے سب کو ایسے آرام سے اس کو اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں اگر ضرور پیش آئے تو تھوڑا سا پانی لگاؤں گا میں اس میں زیادہ آنے لگاؤں گا لی تھوڑا سا پانی دے اٹھا کے ہلکا سا پانی اوپر ڈال تھوڑا سا پانی تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا سا چھٹا لگا کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں کیسا کلر آیا ہے سبحان اللہ دیکھیں ایسے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے رہے تھوڑا سا پانی اوپر دے لی تھوڑا سا پانی اوپر دے تھوڑا بس یہ دیکھیں بس یہ دیکھیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے ابھی سہی مسالے لگ رہنے خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے کلر جو ہے وہ یہ ملا چاہی ہے میں دیکھیں ییلو ییلو سا ٹھیک ہے بکایا ہر چیز اس میں پوری ہے صرف تل ہم ٹو ٹیبل سپونڈ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے دو ٹیبل سپونڈ ڈال دو چھوڑا بینجے مکس کرنے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں مرینیٹ کر کے رکھ دوں گا آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ لیور آدھے گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم نے گھی اوپر چڑھا دیا ہلکا سا فلیم اس کو کھولنے لگے ہیں پہلے میں نے ہائی فلیم کر کے گھی کو چھدرگے سے گرن کر لیا اب میں نے اس کا فلیم جو ہے نا میڈیم سے بھی تھوڑا سا کام رکھا ٹھیک ہے تیز فلیم پہ یہ ہائی فلیم پہ اس کو فرائی نہ کیجئے گا اس ٹائم پہ آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پیسز ڈالنے لگے ہیں بہت پیاری خوشبو بہت پیاری لک بہت پیارا ٹیسٹ بنے گا الحمدللہ اگر آپ اسے پیس چھوٹے رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ لیں لیکن یہ جو دابو چکا نہیں تھوڑا سے پیس بڑے ہو تو ٹیسٹ فل لگتا ہے اور اچھے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا فرائی ٹائم جو میڈیم فلیم پہ ہے وہ تقریباً آٹھ سے نو منٹ ہے ٹھیک ہے یہ اب اس طرح ڈال کے فورا ان کو نہیں چھیڑنا تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد ہم ان کے اندر چمچ ہلائیں گے دو سے تین منٹ کے بعد آپ کو ملتا ہوں یہ لے ویور تقریباً آٹھ سے نو منٹ سے ملیٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم نکالنے لگے ہیں یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آگے ہیں سبحان اللہ بہت پیاری لک کمال کا ٹیسٹ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کمرشل جو ہے وہ بوٹی کا سائز یہی رہے گا اگر آپ گھر میں چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہاں پہ نکال لیں یہ چکن دابو کی اس طریقے سے تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ کر کے اور پھر میں اس میں اور ڈال دیں یہ میڈیم فلیم سے بھی کام فلیم ہے یہ دیکھ لیں بوٹی فوراں اوپر نہیں آنے چاہیے آپ کی اس طریقے سے اس کو پھرائی کرتے رہیں گے اس میں ڈالتے رہیں گے کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کر دیا اوپر سے کرسپی اندر سے جوسی یہ چکن دابو کی اس طریقے سے تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں مکمل میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا یہ گرم ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹوٹ جائے گا نرم ہوگا بلکل اس طریقے سے یہ دیکھیں الگ الگ ریشہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اندر سے جوسی ہوگا بائٹ سے کرسکی ہوگا آٹھ سے نو میٹ اس کی ٹائمنگ ہے چکن دابو کی ٹیماتو کیچپ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں گے یہ لیں چکن دابو کی اس طریقے سے پیار ہوتا ہے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا آپ سیکھنے والے بنا کریں سیکھا کریں یقین کریں آپ کاروبار کریں دیکھیں پھر الحمدللہ برکتہ ہی برکتہ اللہ تعالیٰ تعاف فرمائے گا ٹینشن نہ لیا کریں اللہ بہتر کرنے والے ہیں اگر آپ کو ہماری چکن دابو کی ریسپی اچھی لگی ہو ہماری ریسپی کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کیا کریں ہمارے چینل کو جتنا آپ شیئر کریں گے دوستوں میں رشتہ داروں میں ان بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا اور ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوگی دعاوں میں یاد رکھا کریں فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ